سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے سامنے قسم کھائی کہ میں تیرے قریب نہ آؤں گا پھر بیوی کے قریب چلا گیا تو بیوی نے کہا کہ آپ نے قسم توڑی ہے تو آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا جو کی دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا روزے رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ پھر بیوی نے مجھ سے کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مزاق میں بھی ہو جاتی ہیں نکاح طلاق عطاق اس پر میں نے کہا جا تجھے طلاق 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 تو میں تیرے اببہ کو فون کرتا ہوں تیرے بھائی کو فون کرتا ہوں جا تُو چلی جا پھر میں تھوڑی دیر بعد لیٹا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کہا اس پر میں نے میں نے کہا کہ صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا طلاق کے لیے بہت سے پروسیجر ہوتے ہیں جس میں دستخط کرنا ضروری ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ کیا مذکورہ مسئلے میں واقعاتا میری بیوی کو طلاق ہو گئی یا وہ میری بیوی ہے طلاق اگر واقعاتا ہو گئی تو کتنی طلاق ہوئی جواب عنایت فرمائیں محمد فیاض مہاراشتر سے تو دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو آپ کی تین طلاق واقع ہو گئی کیونکہ طلاق یہ ضروری نہیں کہ ہوش میں دی جائے بلکہ آپ نشے میں ہو یا ہوش میں ہو آپ غصے میں ہو یا خوشی میں طلاق دے یا آپ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو جس صورت میں بھی آپ نے طلاق دی فوراں بیوی کو طلاق پڑ جائے گی اب جو آپ نے یہ پوچھا کہ اس کے لئے دستخط کرانے ضروری تو یہ فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے احناف کے یہاں ایسا نہیں بلکہ دوسروں کے یہاں مثلا شیعوں کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو طلاق دینا تو آپ دیتے رو جتنی طلاق مرضی آئے دیتے رو طلاق نہیں ہوتی ہے مرد جتنی طلاق دیتا رہے طلاق نہیں ہوگی اس کے لئے گواہ ہونا ضروری ہے گواہوں کے سامنے طلاق دے دستخط کروائے تب طلاق واقع ہوگی ایسا طلاق نہیں ہوگی مرد بھی جتنا چاہے دیتا رہے لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے آپ نے طلاق دی گواہ ہو نہ ہو دستخط بھی ضروری نہیں اور جو مسئلہ ہے اس میں آپ نے یوں کہہ دیا کہ جا تجھے طلاق 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 آپ نے ایک ہی ساس میں تین مرتبہ کہہ دیا طلاق 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 تو تین طلاق واقع ہو گئی آپ پر بیوی حرام ہو گئی دوسرا سوال ہے کہ شوہر اور بیوی کا نساب ایک ساتھ شمار کیا جاتا ہے یا الگ الگ شمار ہوگا مثلا میری بیوی کے پاس ستاون گرام سونا ہے اور میرے پاس تیتیس گرام تو ان دونوں کو ملا کر نساب شمار کیا جائے گا یا الگ الگ شمار کریں گے جناب نساب جو ہے یہ الگ الگ شمار کیا جاتا ہے بیوی کا نساب الگ شمار کیا جاتا ہے اور شوہر کا نساب الگ شمار کیا جاتا ہے بیوی پر زکاة الگ واجب ہوتی ہے شوہر پر الگ واجب ہوتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ شوہر کے پاس اتنا مال ہے اتنا زیادہ مال ہے کہ خوشی میں بیوی کی طرف سے وہ زکاة دے دے تو زکاة ادا ہو جائے گی اس کے لیے بیوی سے پوچھ لے کہ تم پر کتنی زکاة واجب ہوتی ہے کتنا پیسہ بنتا ہے بیوی بتائے اتنا نساب میں اتنا پیسہ بن رہا تو اب وہ پیسہ بیوی سے پوچھ کر شوہر اگر زکاة دے دیتا ہے تو اس طرح زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر شوہر نہیں دے رہا تو پھر بیوی کو الگ سے زکاة دینی پڑے گی تیسرا سوال ہے کہ وضو میں دانتوں سے خون آ جائے تو کیا کرنا ہوگا میں جب وضو کرتا ہوں تو اکثر دانتوں سے خون آ جاتا ہے تو کیا وضو دوبارہ کرنا ہوگا یا وضو ہو جائے گا اگر معمولی سا خون آتا ہے کہ جب آپ تھوکتے ہیں تو یہ دیکھیں گے سرخی غالب ہے اگر سرخی غالب ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا اگر معمولی خون آتا ہے آپ تھوکیں گے سرخی غالب نہیں ہے بلکہ تھوک غالب ہے سرخی اس میں کم ہے تو کچھ نہیں ہوگا وضو کرنا نہیں ہوگا وضو ہو جائے گا لیکن آپ تھوکتے ہیں تو خون زیادہ ہوتا ہے تھوک کم ہوتا ہے سرخی غالب ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا